بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایکی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے نئی ڈیبیٹ چھٹ پڑی ہے جناب الیکشن کب ہوں گے کوئی کہتا ہے نومبر سے پہلے ہوں گے کوئی کہتا ہے نومبر میں ہوں گے کوئی کہتا ہے نومبر کے بعد ہوں گے آج زرداری صاحب نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس کر ڈالی اور بڑی اچانک وہ اپیر ہوئے اور کراچی میں وزیر آلہ ہاؤس میں انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی اس کے بعد جناب وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل سے شہباز شریف صاحب سمیت وزیر آزم پاکستان سمیت خاجہ آصف ہو گئے احسن اقبال ہو گئے جناب آیاز صادق صاحب نون لیگ کی بڑی لیڈرشپ اور ساری پوری کی پوری تقریباً حکومت جو نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ وہاں پہ لندن میں اور وہاں سے آنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ جی ہو کیا رہا ہے نواز شریف صاحب کون سا بڑا فیصلہ کرتے ہیں آج زداری صاحب نے بھی بڑی باتیں کی اور بہت ہی اہم باتیں کی کہ اب الیکشن خاجہ آصف صاحب نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں بڑی باتیں کی اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ساگڈار صاحب نے بھی کچھ الیکشن سے متعلق اندیا دیا آپ کے متعدد میسیجز آ رہے ہیں کہ نکوی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے الیکشن کب ہو رہا ہے جلدی ہو رہا ہے یا دیر سے ہو رہا ہے اس پہ ایک بہت نہ ڈیٹیلڈ ڈسکیشن کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ جس نے بھی بنائی ہے بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے اور بہت ہی کمال کا پول کھولا ہے یہ جہلم جلسے کا خان صاحب یہ ایسے کرتے ہیں یہ نو سربازیاں ایسے کرتے ہیں اور انہوں نے نو سربازی کو جس طریقے سے میں کہتا ہوں جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی کچھ ضروریات ہیں کچھ ضرورت ہے اس چیز کی کہ نون لیگ کو یا باقی پارٹیز کو اپنا سوشل میڈیا کا جو سیل ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے ایسے لوگ اگر یہ گمنام لوگ ہیں تو ان کو سامنے لائیں ان کو ساتھ میں لائیں وہ بالکل ہی جو ہے نا یہ ابھی حملہ ہور گئے تو رانہ صاحب سے بھی کافی اس کے بعد جب پرامنسٹر صاحب سے ڈسکیشن ہو گئی تو اس کے بعد رانہ صاحب سے بھی بڑی کھلی ڈولی باتیں ہوئیں اور وہاں پہ رانہ صاحب وہ اب تک بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ جی دیکھیں اگر سوشل میڈیا پہ ہی سارا کچھ ہوتا تو یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پہ تو نہیں جیتا ہے تو اداروں کی بنیاد پہ جیتا ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن سر یہ دو ہزار بائیس ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو آپ اپنے لوگوں سے پوچھئے جو پاکستان میں ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ کس طریقے سے انفلوئنس ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے تو بات یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ سے بہت امپارٹنٹ بلکہ موسٹ امپارٹنٹ باتیں کرنی ہیں کہ یہ لندن میں کیا ہو رہا ہے زرداری صاحب کو اچانک پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑا الیکشن کب ہو رہے ہیں اگر الیکشن جلدی ہو رہے ہیں تو کیوں ہوں گے اور یہ کیا صورتحال کیا ہے اور یہ کب تک ہوں گے اور ان الیکشنز کا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ سے کیا تعلق ہے یہ ساری چیزیں اور پھر جنرل فیض صاحب سے متعلق کہ جی ان کو کھڑے لائن لگا دیا گیا جناب آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا یہ ویڈیو دیکھ کے میں کہتا ہوں یہ جس نے بھی بنائی ظاہر ہے جس نے بنائی ہے کسی نور لیگ کے حامی نے بنائی ہے لیکن یہ دیکھیں اپوزیشن کے کسی حامی نے بنائی ہے کوئی خان صاحب کے مخالف نے بنائی ہے لیکن جس نے بنائی ہے کمال کر دیا اس نے بلکل سب کچھ یوں سمجھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا ہے یہ جیلم والے جلسے کو اس طریقے سے اس نے بے نقاب کیا ہے یہ آپ پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اس میں ٹینٹ زیادہ ہوا ہے ٹینٹ کو واپس کیا یہ ایک اور چیز ریورس کی اچھا اس میں کچھ ہائلائٹس بھی زیادہ لگ رہی ہیں وہ بھی ریورس کر دی اچھا جی ٹھیک ہو گیا ایکسپوزر بھی بڑا ہوا لگ رہا ہے برائٹنس کو درہ تم کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی چیز واضح ہو جائے لائٹ بیلنس کو بھی نارمل کرتے ہیں جہاں ایکچول ہونا چاہیے اسے اور اب ہم اس کو سیو کر کے درہا پکچر دیکھتے ہیں زوم کر کے ہمیں بھی پتا چلے گے کونسا ہانس ہم نے اتنا بڑا جلسہ کر دی جی تو اب آپ ریالٹی دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ بندے گن سکتے ہیں یہ تو گنتی کے بندے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ حالات دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ میں نے زوم کی یہ پکچر ری ماسٹر کر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو لائٹوں کی ان کی دھوکے بازی ہیں یہ لائٹیں جان کے آسمان کی طرف کر دیتے ہیں داکہ ڈرون فوٹیج میں یہ خالی جگہ نظر نہ آئے یہ آپ پورا خالی جگہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ خان صاحب خود کھڑے ہوئے پورا سب کچھ خالی ہے لیکن اس کی نوصر بازی دیکھیں ہاتھ ہلا ایسے دور تک رہا ہے جیسے لائن جو ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے دیوارے چین تک گئی ہوئی ہے یہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی جلسی جس کو انہوں نے برائٹ کر کر کے کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں نا خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو پیسے ہیں وہ لائٹنگ کے اور شان نے انہوں نے آپ کو بتا ہے بہت زیادتی کی ہے ان کے ساتھ لائٹنگ ٹھیک نہ کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ٹوٹل جلسہ ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی زوم کر کے اس جگہ کے کیا حالات تھے درہا موقع کے اوپر آپ دیکھیں یہ سٹیج سے تو پھر بھی انہوں نے بڑی اچھی پکچر لے کے ڈالی ہے یہ خان صاحب تقریب کر رہے ہیں اور یہ خان صاحب کی تقریب کے دوران جو میں نے آپ کو شروع میں زوم کر کے جگہ دکھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈیم کی وہ جگہ یہ حالات ان کے دیکھ لیں یہ حالات ہیں جن کو یہ لاکھوں کا جلسہ بتاتے ہیں اور عوام کو پاگل بناتے ہیں یہ آپ حالات دیکھ لیں عوام کا کھاٹے مارتا ہوا سمندر تو جناب اب آپ کو سمجھ آئی کہ نو سروازیاں کیسے ہوتی ہیں اب آپ کو سمجھ آئی کہ دو نمریاں کیسے ہوتی ہیں سمجھ آگئی ہوگی بس اتنی سی بات ہوتی ہے یہ اتنا سا کمال ہوتا ہے اب آپ اس کو کمال کہہ لیں یا اس بندے کا کمال کہہ لیں یا ان کا کمال کہہ دیں کہ جو چھوٹی سی جلسی کو کیسے بڑا جلسہ بنا کے اسی وجہ سے تو فواد چودری کی کل میں نے آپ کو آڈیو سنائی تھی کہ فواد چودری کیسے کہہ رہا ہے ڈی ایس انجیز کو نہیں آنے دیں گے ہم نے تو پرائیویٹ ایک پروڈکشن ہاؤس جو ہے نا ہائر کیا ہوا ہے اسی کے ذریعے ہم بنا کے دیں گے اور اس طریقے سے اسی وجہ سے تو خان صاحب کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے کہ جس میں وہ محمود خان یعنی کے پی کے کے وزیرالہ پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے گراؤنڈ میں آپ نے جلسہ رکھا ہے یعنی ان سے بندے ہی کٹھے نہیں ہو رہے تھے تو چھوٹے سے گراؤنڈ میں ہی رکھتے نا تو یہ یہ والی صورتحال ہوتی آپ آ جائیں گے آپ آج زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی بڑی امپارٹنٹ پریس کانفرنس اور انہوں نے پریس کانفرنس کے ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ میں نے میری رات تفصیل سے میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے اچھا آپ الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا کہتے ہیں میں نے میاں نواز شریف صاحب کو سمجھایا ہے سمجھایا ہے میں نے ان کو کہ پہلے الیکٹرل ریفارمز کر لیں انتخابی اصلاحات کریں پہلے نیب کے لاز میں تبدیلی کریں اصلاحات کریں نیب لاز میں اور پھر اس کے بعد ہم الیکشن کروالیں گے اس کا مطلب ایک تو واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کوئی خبر لگ گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب فور الیکشن چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب انہوں نے ان سے بات کی ہوگی اور پھر یہ بھی کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ ان کے واپس آنے کا بھی انتظار نہیں کیا زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ جی میں بتا دوں کہ میری میاں صاحب سے بات ہوئی تھی اور مجھے تو میاں صاحب نے یہ کہا تھا اب اگر آنے کے بعد کوئی ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے تو کہہ دیکھیں جی میں نے تو پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا مجھے میاں صاحب نے یہ کہا تھا اچھا اب معاملہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات چلی کہ جی میں نے بھی بتائی کہ میاں صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ بس اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو الیکشن کراؤ لیکن شباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان یہ آتے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری آئینی مدد جو ہے وہ دو ہزار اگست دو ہزار تیس تک ہے یہ بلوچستان میں بھی انہوں نے کہا یہ جب ان سے ہم ملنے کیلئے لاہور گئے اس وقت بھی صحافیوں کی تمام بڑے بڑے صحافیوں کی موجودگی میں انہوں نے انفارمل میٹنگ میں کہا کہ جی بلکل ہماری جو حکومت کی آئینی مدد ہے وہ بھی یہ ہے زہداری صاحب آلڈی بھی کہہ چکے ہیں آج بھی کہہ چکے ہیں اس سے پہلے ہی ساگڈار صاحب نے بھی کہا شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کل بھی کہا کہ اکتوبر سے پہلے تو ظاہر نہیں ہو سکتے خاجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو اور انہوں نے اس سے کہا کہ جی ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے بھی الیکشن ہو جائیں اچھا انہوں نے نومبر کے وہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا پوائنٹمنٹ الیکشنز کو اس سے بھی جوڑا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت گئی ہی اسی وجہ سے ہے یعنی عمران خان صاحب کی کہ ان کے یہاں پہ اختلافات ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا پوائنٹمنٹ سے بھی تعلق ہے اس کا اصل میں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے بات یہ ہے کہ اب اگر وہ نواز شریف صاحب کہیں کہ جی فوراں الیکشن کروائیں تو فیصلہ حتمی تو نواز شریف صاحب کا ہوگا لیکن اب چونکہ کولیشن گارمنٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں کولیشن گارمنٹ میں مشورے سے چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اب اس کے بعد ان کے اپنے لوگ بھی کہیں گے اب کچھ اور لوگ بھی کہیں گے اس کا ایک پہلے والی جو بات تھی وہ ایک ڈیفرنٹ بات تھی پہلے والے صورتحال ڈیفرنٹ تھی کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں لیکن جو اولی بات ہے اب اگر فوراں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کا بیانیاں یہ ہوگا کہ دیکھو دیکھا ہے آپ نے ان سے تو حکومت چل نہیں رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے پریشر ڈالا ان کا پریشر برداشت نہیں ہوا اور فوری طور پہ انہوں نے الیکشن کرا دیئے اچھا یہ پہلے کیوں اگر یہ ابھی ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تو خان صاحب جیسے اسمبلی توڑ چکے تھے پھر اس وقت وہ کرا دیتے ہیں جیسے وہ اسمبلی توڑ چکے تھے تو پھر وہ کرا دیتے ہیں پھر کم از کم یہ بھرم تو رہتا کہ جی ہم تو حکومت چلا سکتے ہیں اب تو فوری طور پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو یہ بھرم بھی ٹوٹ جائے گا جی دیکھیں وہ تو فیل ہو گئے ہیں آ کے اور بہت دوسری بات یہ ہے کہ چار سال کے گند کو چار دنوں میں یا چودہ دنوں میں یا چالیس دنوں میں ایکسپیکٹ کرنا یہ بے وکوفانہ عمل ہے یہ اہمکوں کی جنت یہ زیادتی ہوگی اس حکومت کے ساتھ کہ ہم کہیں کہ جناب وہ مہنگائی بھی اوپر چلی گئی بے رسگاری بھی اوپر چلی گئی سب کچھ ڈالر بھی اوپر چلا گیا اور اس طرح سے تباہی پھر گئی اور اس تباہی کو کوئی ایک آدھ مہینے میں جیسے آج مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسے میں کہا کہ یہ ایک آدھ مہینے کا کام نہیں ہے لیکن وعدہ ہے کہ نواز شریف اس کو ٹھیک کرے گا آج بھی لوگ جو گراؤنڈ پہ جو باشعور لوگ ہیں وہ بلکل یہ مانتے ہیں عوام یہ مانتے ہیں کہ اس کو اگر سیدھا کریں گے تو یہی کریں گے باقی وہ والے ہیلیکاپٹر پہ آنا جانا ان کا دیکھو اور فرہ گوگی کا عربوں روپے کا کھا جانا اور توشہ خانہ بیج کے اب اگر آپ انصاف سے بتائیں کہ آج الیکشن ہو جاتے ہیں اور بل فارد عمران خان آ جاتے ہیں تو عمران خان جو پہلے کچھ نہیں کر سکا انہوں نے اب کیا کرنا ہے بات تو یہ ہے نا ان کے پاس کوئی پلان ہوتا کوئی اس طریقے سے صورتحال ہوتی وہ یہ معاملہ نہیں ہے نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب سے شکر ہے جان چھوٹ گئی اور جو اگلا الیکشن آئے گا ان سے یہ پرمنٹ جان چھوٹ جائے گی یہ بات یہ یہاں تک میں آتا ہوں کہ الیکشن کا معاملہ کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ ابھی تو خان صاحب کے حکومت تھی کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کرائیں اچھا ان کو یہ بتایا گیا اور اس میں صداقت بھی تھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جی آپ اگر الیکشن کروا اگر فوری طور پہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے اور اگر آپ ان ہاؤس چینج نہیں کرانا چاہتے تو پھر عمران خان صاحب نومبر تک وزیراعظم ہوں گے اور نومبر تک جنرل فیض صاحب کوئی سنیارٹی لسٹ میں چوتھے پانچویں نمبر پہ ہوں گے اور ادھر تو چھٹے چھٹے ساتویں ساتویں نمبر تک بھی آرمی چیف بنانے کی روایت موجود ہے تو انہوں نے ان کو بنا دینا ہے اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ پھر اگلے دس سال تک آپ سارے چھٹی کریں یہ بالکل اس میں بہت حد تک صداقت بھی تھی اور وہ اسی طریقے سے خان صاحب کو جو غصہ ہے جو اپنا ندیم افضل چاند صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جی واقعی یہ والا غصہ ہے اور سارا کچھ یہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس طریقے سے ان کا نا یہ ساری چیزیں اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے بھی سوچا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر وہاں تو بالکل لتھارنے پتھارنے کا چکر تھا کہ جی آپ عدلیہ کو بھی جو آپ کے مخالف ہیں اڑا دو اور فلاں کو بھی اڑا دو پھر تو دوہزار تیس میں جسٹس قادی فائدیسہ کو بھی وہ نہ بننے دیتے پھر یہاں ہائی کورس کی بھی پورے پورا ملیہ میٹ کرتے اور وہ انسٹیوشنز کے اندر بھی باقی انسٹیوشنز کے انٹرول ٹاور کے اندر بھی انہوں نے اپنی باشائی کرنی تھی اور یہاں پر بھی سیاسی مخالفین کو وہ دیوار میں چونوانا تھا کہ لگ سمجھ جاتی یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا پھر اس سے مجبور ہو کے اسی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کو کنونس کیا گیا کہ جی ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور یہ اگر خان صاحب رہتے ہیں تو یہ اس طریقے سنے کہا ٹھیک ہے آپ کی صورتحال کیا ہے کہ جب یہ ہو گیا سارا صورتحال اور اب جناب وہ الیکشن اگر اکتوبر یا نومبر دیکھیں اگر اکتوبر یا نومبر میں ہوتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کے یہ احباب اور یہ جو یوتھیے ہیں یہ جی بس آپ دیکھ لینا یہ بیس پچیس مائی کو جو ہے نا اعلان ہو جائے گا الیکشن کا تو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد کم از کم ان کے ارمانوں پہ تو شبنم آس پھر گئی ہے ان کے ارمانوں پر تو پانی پھر گیا ہے ٹھیک ہے نا ان کے ارمانوں پہ آس پڑ گئی ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہوتے ہیں تو نئے آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہوگا اپائنٹمنٹ ہو چکی ہوگا اگر الیکشن نومبر میں ہوتے ہیں اور نومبر کے بعد ہوتے ہیں اور کیئر ٹیکر اس کے بعد بنتی ہے تو شباہ شریف صاحب نئے آرمی چیف کو اپائنٹ کر دیں گے نئے آرمی چیف کی اپائنٹ کے ساتھ بہت ساروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گے بہت ساروں کی کیونکہ وہاں سے ظاہر ہے وہ پھر اس طرح سے اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج زرداری صاحب سے جب کوئسچن ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ جنرل فیض صاحب کی مداخلت کے بارے میں تو ان سے پوچھا گیا جناب کے بھائی بات یہ ہے وہ اسی طریقے سے کہ آپ وہاں سے پشاور سے کو مداخلت ہو رہے ہیں ان نے بڑا ایک امپارٹن جملہ کہا ان نے کہا جنرل فیض جنرل فیض بیچارہ تو آپ کھوڑے لائن لگا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو آپ کھوڑے لائن لگیا ہے اس کے مطلب یہ زرداری صاحب اس طریقے شورلی نہیں چھوڑتے بہت ہی ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے وہ معلومات کی بنیاد پر اس تبادل کی راہ میں ایک چیز ہے کہ اگر ہو سکتا ہے ان کا انسٹیوشن کچھ دیر تک ان کو روکنا چاہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ سیز فائر بھی ہوا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ مذاکرات جنرل فیض صاحب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ادروائز وہ بہت سارے فیکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا تبادلہ ہونے کو ہے اور وہی کھوڑے لائن سمراج یہ ہے کہ آپ انڈیو میں بٹھا دو یا آپ جو ہے نا جی ایچ کیو میں بٹھا دو کسی ایسی جگہ بٹھا دو جہاں پہ ان کے نیچے کوئی فورس نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کوئی مداخلت نہیں ہے کوئی اس طرح کا کوئی جکر نہیں ہے تو اور نئے آرمی چیف کی جب اپائنٹمنٹ ہو جائے تو وہ ساری کی ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی یہ جو اڑان ہے نا میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا یہ ساری چیزیں ادھر ہی مل یا میٹ ہو جائیں گی یہ والی بات یہاں تک ہے اب جو لندن گئے ہوئے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ڈسکاس کرنے گئے ہیں اور خاص طور پر ایکانومی کو ڈسکاس کرنے گئے ہیں اور خاص طور پر یہ ڈسکاس کرنے گئے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ سبسیڈی جو بہت ساری چیزوں پر سبسیڈی ہے ٹھیک ہے نا مثلا آپ دیکھ لیں کھانے پینوں کی چیزوں پر سبسیڈی سے مراجیہ میرے جیسے سادہ لوگوں کے لئے سمجھنے کے لئے کہ اگر ایک چیز سبسیڈی سے مراجیہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز سو روپے کی بک رہی ہے تو اس پر تیس یا چالیس روپے حکومت دے رہی ہے اور آپ کو وہ چیز ستر یا ساٹھ روپے کی ملتی ہے اصل میں وہ چیز سو روپے کی اب جب حکومت اپنا فنڈ نکال لے اپنی سبسیڈی نکال لے اس سے تو پھر وہ چیز آپ کو سوک ملے گی تو دیفنیٹلی وہ بہنگائی زیادہ ہو جائے گی اسی طرح سے پیٹرول سے بھی سبسیڈی نکال لے اگر حکومت جو پیٹرول آپ کو ایک سو پچاس کا مل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے دو سو کراس کر جائے تو اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے سبسیڈیز کو ختم کریں ورڈ بینک کہتا ہے سبسیڈیز کو ختم کریں ایون آپ کے جو پڑوسی ممالک ہیں سعودیہ ہو گیا چائنہ ہو گیا یو ای ای ہو گئے جو آپ کو امداد دیتے رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لیں اور آئی ایم ایف کا جب آپ پروگرام لیں گے تو ہم بھی آپ کو امداد دیں گے اس وقت تو وہاں بھی سبسیڈی ختم کرنے کا اب اگر سبسیڈی ختم ہوتی ہے تو پھر چیزیں آسمان پہ جائیں گی پیٹرول مہنگا ہوگا کھانے پینے کی چیزیں فوڈ آئیٹم زیادہ مہنگے ہوں گے اگر سبسیڈی ختم ہوتی ہے اور اگر یہ بجٹ دے کے فوری طور پہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور مہنگائی کا طوفان تو پھر سارے یہ پوزیشن کو تو موقع ملے گا خان صاحب کو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں کہتے تھے آج ہمارے زمانے میں آٹا کہاں تھا اب کہاں ہے ہمارے زمانے میں دالیں کہاں تھی اب کہاں ہیں وہ تو ویسے ہی فگر کو اس طریقے سے فج کرتے ہیں وہ تو ایک ہی سانس میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چھ ہزار ارب کا ٹیکس جمع کر لیا ہے چھ ہزار ارب ڈالر اب آپ اندازہ کریں چھ ہزار ارب ڈالر کا وہ کہہ رہے ہیں ایک جلسے میں کہ ہم نے ٹیکس جمع اچھا پہلے مجھے کسی دوست نے کہا میں نے کہا نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں کہا ہوگا حیدہ کہ وہ پوری تقریر میں نے خود بھی سنے انہوں نے پھر مجھے کلپ بھیجا پھر میں اتنا ہسا میں نے کہا یار ہم نے تو آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر لیے صرف اب اس کو وفتہ اسماعیل صاحب نے آٹھ ارب ڈالر پہ کھینچ کے لے گئے ابھی تک بھی وہ پورا نہیں ملا اور خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے چھ ہزار ارب ڈالر اکٹھا کر کے دیا ہے آپ کو تو خان صاحب تو فگر کو اس طریقے سے اڑاتی ہیں وہ تو کہیں گے میرے زمانے میں جو ڈال ہے وہ دو روپے کی ملتی تھی ان کے زمانے میں دیکھو ڈھائی تین سو کی مل رہی ہے میرے زمانے میں جو گھی ہے وہ پانچ روپے کلو تھا ان کے زمانے میں دیکھو آج وہ پانچ سو روپے مل رہا ہے یوتھی آگے تعلیوں بجائیں گے خان صاحب کو یہ تو ہے نا سہولت حاصل نا کہ آپ کے جب فالورز جب آپ کے وارٹر سپورٹرز اکل سے آ رہی ہوں اور بالکل ہی فارغ ہوں تو آپ جو بھی کہہ دیں وہ اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے اب یہ بات تیہ ہونی ہے کہ کیا ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں کیا ہم نے سبسیڈی دینی ہے یا نہیں دینی اگر نہیں دینی تو پھر اس کا کیا توڑ ہے اور اگر دینی ہے تو اس کا کیا کریں گے کیونکہ وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تو ملکی معیشت نہیں سملے گی یہ فیصلہ ہونا ہے دوسرا فیصلہ یہ ہونا ہے کہ بھائی اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو یہ جو انتشار مچا ہوا ہے یہ جو اودھم مچا رہا ہے یہ جو جمپ لگا رہا ہے اور روز یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جو مالشیہ پالشیہ صحافی اور کچھ اداروں کے اندر جو اپنی نرسریہ جو گڑھ بڑھ کر رہی ہیں جس طریقے سے گھڑے لائن والے اور باقی تو کیا کرنا ہے اگر ان کا کوئی ارنجمنٹ نہیں کرنا ان کا کوئی بندوبست نہیں کرنا ان کا کوئی ان کو ٹیکل نہیں کرنا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر تو میں کہتا ہوں چیلنج ہے کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے یہ بھی اپنا اودھم مچاتے رہے ہیں انتشار کرتے رہے ہیں تو اس پہ بھی فیصلہ ہونا ہے لندن میں کہ یہ کیا کرنا ہے کیونکہ اگر یہ ہو کہ روز کا تماشا لگا رہے اور آپ ادھر اکانومی ٹھیک کر رہے ہوں تو اس طریقے اب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم الیکٹرل ری فارمز کریں گے الیکٹرل ری فارمز میں دو چیزیں ہیں ایک ای وی ایم مشین بھی ہے اور بھی کریں گے اور ایک اوور سیز پاکستانیز کا وارڈ کا حق بھی ہے جس پہ اب یوت یہ چیخنے بھی لگ گئے ہیں اور جو ڈیول نیشنل والے ہیں ان کو تو وہ بلکل ہی نہیں دے رہے اور باقیوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹیکولر نشستیں رکھیں گے بھائی بات بلکل ٹھیک ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپرز پارٹی ہو ان کو ڈھول پیٹنا نہیں آتا یہ ان کی اپنا لیکی سمجھ لیں وہ بات کو سمجھا نہیں سکتے ان کے پاس اتنا پاورفل سوشل میڈیا نہیں ہے اگر ہے بھی صحیح تو پتہ نہیں وہ استعمال نہیں کر رہے یا کیا صورتحال ہے ان کو وہ اس طریقے سے ڈھولنے پیٹنا آتا جس کا ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ جی سمجھانے سے کاسر ہے میرا خیال ہے یا سمجھا نہیں پا رہے جو کچھ بھی ہے یا سمجھانا چاہتے نہیں ہیں کہ بھائی اوبرسیز پاکستانیوں کو وہ وارڈ کا حق دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میں آپ کو بتاؤں کہ اوبرسیز پاکستانیوں کو خان صاحب کیسا وارڈ کا حق دینا چاہ رہا ہے اور اوبرسیز پاکستانیوں کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیسا وارڈ کا وارڈ کا حق دونوں دینا چاہ رہے ہیں خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر حلقے میں جو بھی جو چیچہ وطنی کا ہے جو لاہور کا ہے جو میاں والی کا ہے جو اسلام آباد کا ہے جو لورا لائی کا ہے جو سندھ کا سکھر کا ہے کراچی کا ہے جہاں جہاں جو بھی اس علاقے کا ہے نا اس علاقے میں اس کا وارڈ پڑے اب ظاہر ہے کراچی میں لوگ ہیں بہت سار علاقوں باہر ہیں اس سے لاہور کے بھی علاقوں باہر ہیں پنڈی کے بھی علاقوں ہزاروں باہر لوگ ہیں تو ہر حلقے میں پندرہ بیس ہزار اوور سیز پاکستانیوں کا وارڈ پڑ جائے گا اور خان صاحب نے کہا کہ جی ان پاکستانیوں کو تو میں نے چونہ لگا دیا ہے یہ تو بھگت چکے ہیں میرا ظلم یہ تو ان کو تازہ تازہ یاد ہے یہ تو مجھے وارڈ دیں گے نہیں ان یوتھیوں کو اوور سیز جو بوٹڈ یوتھی ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑے گا وہ مجھے وارڈ ڈالیں گے ہر حلقے میں فرق تو یہی لگتا ہے ہر حلقے میں آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اسی طرح کا تو ہر حلقے میں یوں وارڈ پڑ جائے گا اور میں بہت سارے حلقے جیت جاؤں گا یہ یہ وہ پلان ہے سمجھ آگئی ہے اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو وارڈ کا حق ہو لیکن ان کے مقصوص نشستیں ہوں جیسے خواتین کی نشستیں نہیں ہوتیں اس طریقے سے نشستیں ہوں بیروکریٹس کی نشستیں اوور سیز پاکستانیوں کی مقصوص نشستیں ہوں پانچ چھ سات آٹھ جتنی بھی ہوں اس میں وہ اوور سیز پاکستانی سارے جو میڈل ایسٹ میں ہیں جو یورپ میں ہیں جو یوکے میں ہیں جو امریکہ میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں ایفریقہ میں ہیں جدر جدر ہیں اوور سیز پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں ٹھیک ہے وہ ان سات آٹھ نشستوں پر ووٹ ڈالیں وہ پھر سات آٹھ ایم این ایز جو ان کے آئیں وہ ان کے مسائل حل کریں مثلا اوور سیز پاکستانی ہمیشہ ہی بچارے چیختے رہے مجھے بھی کہتے رہے نکوی صاحب اسی ایشو کو اٹھائیں ایک موبائل تک وہ نہیں لاسکتے اس پر ٹیکس لگ جاتا ہے یہاں پر وہ پلات لیتے ہیں ان کے پلات پر گبضہ ہو جاتا ہے ان کو اوور سیز پاکستانی اس فاؤنڈیشن سے بہت ساری شکایات ہوتی ہیں وہ شکایات کوئی نہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو سفارت خانوں سے شکایات ہوتی ہیں وہ سفارت خانوں سے شکایات کہتے ہیں وہ ان کے نمائندے ہوں صرف اوور سیز پاکستانیوں کے انہی کے مسئلے حل کریں کہ ان کو باہر کے سفیروں سے کیا مسئلہ ہے سفارت خانوں سے کیا مسئلہ ہے ان کے ٹکٹ کے مسائل کیا ہیں ان کے یہاں پلات لیے ہیں یا انہوں نے یہ انویسمنٹ کیا ہے وہ کیوں ڈوبی ہے پلات پر کبضہ کس نے کیا ہے وہ موبائل لاسکتے ہیں کتنا لاسکتے ہیں ان پر کیوں خامخواہ کا ٹیکس ہے یہ ان کے جو مسائل ہونا وہ نمائندے اسمبلی میں اٹھائیں اور یہ حل کریں یہ ہے نون لیگ کا اور پیپلز پانٹی کا معاملہ ٹھیک ہے اور یہ خان صاحب کہتے ہیں ہر حلقے میں پڑھیں اصل میں کیوں پڑھیں بھائی ہر حلقے میں میں بلانگ کرتا ہوں اسلام آباد کو ٹھیک ہے میں اسلام آباد کے مسائل جانتا ہوں مجھے کیا پتا کہ حالانکہ میں بیسیکلی ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوں لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد آئے ہوئے یعنی کہ ڈی ائی خان سے باہر نکلے ہوئے مجھے تقریباً کوئی ایز بائیس سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں کی پرابلمز جب میں آیا تھا تو اس وقت کوئی پرابلمز کچھ اور تھی اب وہاں پرابلمز کچھ اور ہیں میاں والی کی پرابلمز کچھ اور ہیں جو میاں والی کی پرابلمز ہیں وہ لاہور کی پرابلمز نہیں ہیں آپ اگر یہ کہیں کہ لہور والوں کو کو وہ میاں والی کے حلقے میں موٹ ڈالنے میں اس کی بھی مخالفت کروں گا لاہور والے میاں والی کے لیے موٹ نہیں ڈال سکتے میاں والی کے جو مسائل ہیں وہ کراچی کے مسائل نہیں ہیں کراچی والوں سے پوچھے تو وہ کہیں کہ لوڈ شیٹی ہے کراچی والوں سے پوچھے تو وہ پانی ہے ٹھیک ہوگی یا نا ان کا سب سے بڑا مسئلہ میاں والی کا مسئلہ پانی شاید نہ ہو مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پانی بڑی فراوانی میں ہے ٹھیک ہو گیا نا وہاں کو ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کراچی والوں سے پوچھے تو وہ ٹینکر وافیا سے بڑے پرشان ہیں بیچارے وہ بہت سارے ایسے وہ بجلی وافیا سے وہ کے الیکٹری سے بڑے پرشان ہیں وہ ٹریفک کے ایشیوز ہیں ان کے اور ہزاروں ایشیوز ہیں وہاں پہ کوٹا سسٹم کے ایشیوز ہیں وہاں پہ نوکریوں کے ایشیوز ہیں وہاں پہ سٹریٹ کرائمز کے ایشیو ہیں اب میاں بالی میں یہ اس طرح سے سٹریٹ کرائمز آپ کو نہیں نظر آئیں گے دیرہ اسمائل خان میں اس طرح سے کراچی کے ہر دوسری گلی میں سٹریٹ کرائم نظر آئیں گے تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں وہ مسئلے نہیں ہیں جو کراچی کے مسئلے ہیں اسلام آباد کے وہ مسئلے نہیں ہیں جو لاہور کے مسئلے ہیں تو کیا آپ کو پتا کہ جو بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے وہ کیوں ڈالے ووٹ یہاں پر ہمارے مسائل کے لیے جو بندہ یورپ میں بیٹھا ہے وہ کیوں ڈالے اس کو پتہ کیا ہے کہ لاہور والوں پر کیا بیٹ رہی ہے اور فیصل آباد والوں پر کیا بیٹ رہی ہے اور ملتان والوں پر کیا بیٹ رہی ہے جنوبی پنجاب کے مسائل کیا ہیں بلوچستان کے مسائل کیا ہیں سندھ کے مسائل کیا ہیں خیبر پختونخواہ کے مسائل کیا ہیں ان کو کیا پتہ کہ کیا مسائل ہیں ہاں ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے کیا مسائل ہیں میں موبائل لے جاتا ہوں وہاں پہ ٹیکس لگ جاتا ہے میں فلان کا پلات لیتا ہوں اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے میں اس طریقے کی انویسمنٹ کرتا ہوں وہ ڈوب جاتی ہے میں یہاں پر تنگ ہوں اپنے سفارت خانے کے سفیر سے اس کے مسائل حل کر دیے جائیں میں نے اکرونہ کے دوران اس طریقے کے ٹکٹس لیں جو امریکہ میں مجھے دو لاکھ کا ٹکٹ پڑتا تھا وہ نو نو لاکھ کا پڑا ہے یہ کیوں پڑا ہے یہ ان کے مسائل ہیں جو وہ ان کے حل ہونے چاہیے اور وہ پاکستانی ہیں ان کا احترام ہے لیکن ان کو یہ کیا پتا کہ کس علاقے کی نالی کچھی ہے یا سڑک کچھی ہے ان کو یہ کیا پتا کہ کون سے علاقے میں پانی آتا ہے یا کون سے میں نہیں آتا ایک آسٹریلیا کے تھنڈے باہول میں بیٹھا بندہ لاہور اور ملتان کی چلچلاتی دھوک والوں کے مسائل سے کیا واقف ہے کہ وہ یہاں پر ووٹ ڈالے کیوں ڈالے بھائی وہ اپنے لئے ووٹ ڈالے ان کا ووٹ کا حق ہونا چاہیے لیکن جن کے ڈیول نیشنیلٹی ہے ان کو تو بلکل نہیں ہونا جب ڈیول نیشنیلٹی کو آپ ڈیول نیشنیلٹی والا جب دوری شریعت والا جب وہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا اس کو کیا حق حاصل ہے ووٹ ڈالنے کا اس کو بلکل نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے تو ہے کہ یہاں پر جتنے دوری شریعت والے یہ شباز گل صاحب ابھی تک امریکہ کی یونسٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں آپ ذلفی بخاری کو دیکھیں وہ یوکے کا نیشنل ہے آپ فلان ان کو دیکھیں جناب سانیہ نشتر کو دیکھیں وہ بار کی نیشنل ہیں آپ بہت سارے پچھلی کابینہ کی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ بار کے گرین کارڈ ان کے پاس ہیں اور نیشنلٹی ان کے پاس ہے اور وہ کابینہ کی اتنی سینسٹیو میٹنگز میں بیٹھتے رہے ایسا کیوں ہو یہ کس نے الاؤ کیا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جس کا زرداری صاحب بھی کہہ رہے کہ پہلے ہم الیکٹرال ری فارمز کریں گے لیکن اب بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی جو لوگ واپس آئیں کم از کم آ کے آپ کلیر تو ہوں پھر اس کے بعد آپ فوڈ آئیٹمز پہ توجہ دیں پھر اس کے بعد آپ اپنے بجٹ پہ توجہ دیں اور سنا یہی ہے کہ بجٹ میں ترخاؤں میں اچھا خاصا ریلیف ملے گا ابھی تک تو سننے میں یہ آیا ہے کہ 50% یہ ہو سکتا ہے 50% سے بھی زیادہ ہو تو کم از کم اگر مہنگائی ہے اور ادھر سے ریلیف ملتا ہے تو یہ بھی بہت پاسٹم جائے گا اور کم از کم میں کہتا ہوں کہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ فوڈ آئیٹمز کو بلکل کنٹرول کریں جس میں آٹا ہے چینی ہے دالیں ہیں گوشت ہے گھی بھی بہت حد تک گیس اور بجلی کی پرائسز کو کنٹرول کریں بلوں کو کنٹرول کریں اور بجلی کی فراوانی کو اور گیس کی فراوانی کو جو ہے نا آپ اس کو بلکل جناب ممکن بنائیں اور 100% شیور کریں یہ وہ مسائل جب حل ہوں گے غریب کے تو سٹاک ایکسچینج نہیں جانی چاہیے نیچے میں کہتا ہوں وہ بھی ملک کا نقصان ہوتا ہے لیکن اوپر یا نیچے جانے سے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا تو ہو سکتا ہے وہ غریب جو دال کھاتا ہے جو آٹا کھاتا ہے جو گوشت تو اس بیچارے کی پہنچ میں میں نہیں ہوتا جو سبزی کھاتا ہے جو کم از کم وہ بھی اس کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی کبھی کوئی فروٹ کھا لیں اس طریقے یہ جو فوڈ آئیٹمز ہیں نا آٹھ دس جو بیسک فوڈ آئیٹمز ہیں ان کو غریب کی پہنچ تک پہنچا دیں اگلا الیکشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بات ہے یہ جلسے کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پہ چلانا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نئے آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ کا اعلان کر دیا تو یوتھیوں کے ارمان تو میں کہتا ہوں گھوڑوں کے سموت لے آ کے مر جائیں گے اس طریقے سے مریں گے یہ سارا رول ہے اسی چیز کا ہے بہت ساری باتیں ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا صورتحال ہے بہت ساری قدگریں لگی ہوتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے اسی وجہ سے یہ آپ کو سمجھ تو آگے ہوگی تو اب یہ دیکھیں کہ وہ واپس آتے ہیں تو کیا فیصلہ ہوتا ہے اگر یہی فیصلہ ہوا کہ الیکشن کو پرلانگ کرنا ہے اور پھر الیکشن اگر اکتوبر یا نومبر تک جاتے ہیں تو پھر بھلے پی ٹی آئی کی بلا سے اگلے اگست میں ہو یا جون میں ہو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی ہوں تاکہ یہ جو آرمی چیف کی نئے کہ یہ اپائٹمنٹ ہو رہی ہے اس سے جلدی ہوں اس اپائٹمنٹ تک الیکشن کو لے جاؤ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی موت آپ مر جائے گی دیکھیں ان کا سارے کسارا بساکیوں پہ یہ کھڑے ہیں اور ان کو آج بھی یہی ہے کہ کل بھی یہ چیخ چیخ کہ فواد چودری کہہ رہے تھے کہ جی اوچوں کی دارو الیکشن کراؤ ٹھیک ہے نا یہ ابھی بھی ان کو گھسیڈ رہے ہیں اسی طریقے سے کہ آپ آؤ کسی طریقے سے ہمیں کندہ پروائیڈ کرو کسی طریقے سے ہماری نیپیاں بدلو کسی طریقے سے ہمیں کندے پہ اٹھاؤ ادروائز ہم تو بالکل فنا ہو جائیں گے اصل میں معاملہ یہ ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ